بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آل چال ہے میرے بہن بھائیوں بچے اور بچیوں عبید کرتی ہوں آپ خیر کریے سے ہوں گے میں بھی خیر کریے سے ہوں تو آج آپ کے لیے بہت ہی مزدار سی ڈش لے کے آئے ہیں ڈال گوشت آپ دیکھیں اس میں ہم تھوڑا سا تھڑکے کے لیے ڈال بوائل کر کے ہم نے رکھ لیا ہے اب اس میں یہ ڈالیں گے پیاز کو تھوڑا سا سوتے کر کے اب اس میں ہری میرچ ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ اس میں ڈالی جا رہی ہے ہری میرچ ہری میرچ کا تھڑکہ بہت ہی اچھے طریقے سے لگتا ہے اور اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سوتے ہوگا تو اب اس میں ڈال ایڈ کر دی جائے گی جو کہ ہم نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اب اس میں ڈال کو تڑکہ لگ جو کہا اب اس میں تھوڑا سا چکن ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ چکن بھی اچھے طریقے سے بھنائی کی طرف جا رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس میں ایسے تڑکہ لگائیں گے تو اس کا ذائقہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اب اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے کرم مسالہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی ہماری ڈش بن کے تیار ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے ہری پیاز اور ہرے دھنیے سے اس کی گارنش کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی بنائی بلکل بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے بہت ہی لذیذ اور مزیدار ڈش بن کر تیار ہے اور گرم گرم چپاتی یا نان کے ساتھ آپ اس کو صرف کریں تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈھابہ سٹائل ڈال چرنگوشت بن کے تیار ہے